مرادباز شہر کے مجھولہ تھانا چیتر لائن پار میں رہنے والے ایک یوک کے پریجنوں نے جیجا پر یوک کی حتیہ کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں یوک کی موت سے اس کے پریوار میں ایک اہرام مجھ گیا ہے آروپ ہے کہ اس کے جیجا نے یوک کے ساتھ جمکر مارپیٹ کی یوک کو اپچار کے لیے اسپتال لے جایا گیا جہاں یوک کی موت ہو گئی یوک کے پریجنوں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے جانچ پر تار شروع کرنے کے ساتھ ہی یوک کی شرف کا پنچنامہ بھر کر پوچھماچم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں آروپی جیجا کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی اسپ ساگر جین بھی موقع پر پہنچ گئے تھی پتایا جا رہا ہے کہ منجھولہ تھانا چیتر کے لائن پار پرکاش نگر میں رہنے والے رجنیش تھاکر پتر سبحش چندر تھاکر کے پریوار میں ماں صدھر آنی بہن اوڈجا پتنی وپن وشنوئی اور دوسری بہن پوجا ہے رجنیش تھاکر کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ یوک رجنیش کا اپنے جیجا وپن وشنوئی سے کسی بات کو لے کر ویواد ہوا تھا جس کے بعد ماں صدھر اس کے جیجا وپن وشنوئی کے گھر کندنپور میں چھوڑ آئی تھی آروپ ہے کہ وہاں پر جیجا نے سالے رجنیش کو شراب پلائی اور اس کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی جس سے اس کی حالت بگڑ گئی گھٹنا کے جانکاری جب پریجنوں کو لگی تو وہ کندنپور پہنچے اور آنن فانن میں رجنیش کو اپچار کے لیے نجی اسپتال لے گئے جہاں اس کی موت ہو گئی یہ وقت رجنیش کی موت سے اس کے پریوار میں کوہرام مچ گیا ہے پریجنوں نے جیجا وپن وشنوئی پر یہ وقت کے ساتھ مار پیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا آروپ لگاتے ہوئے پولیس سے شکایت کی ہے گھٹنا کے جانکاری ملتے ہی منجولہ تھانا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور چھانبین کرنے کے ساتھ ہی یہ وقت کے شرف کا پنچنامہ بھر کر پوسمانچن کے لیے بھیجا پوسمانچن رپورٹ میں ہی یہ وقت کی موت کا قارن اس پر چھپائے گا وہی منجولہ تھانا پولیس نے پریجنوں کی شکایت پر آروپی جیجا وپن وشنوئی کو بھی حراست میں لے لیا ہے اس دوران گھٹنا اسطل پر جائزہ لینے پہنچے اے ایس پی ساگر جین نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گھر والوں نے جو سوچنا دی ہے تحریر دی ہے اس کے حساب سے رجنیش پتر صبحش چند یا پرکاش نگر گلی نمبر دو کے رہنے والے تھے ان کی ماں نے یہ پولیس کو جو سوچنا دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے داماد کے گھر چھوڑنے گئی تھی وپن وشنوئی کے ہاں جو پندن پور کے رہنے والے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے داماد نے ان کے بیٹے رجنیش کو شراب پلائی اور نشے کی حالت میں اس کے ساتھ مار پیٹ کی جیسے رات کے تین بجے یہ وقت رجنیش کی امرتی ہو گئی یہ ہسپٹر لے گئے تھے جہاں پر انہیں امرت گھوشت کر دیا گیا پھر انہوں نے پولیس کو سوچت کیا اور اس کے بعد فیلڈ یونٹ بلائی ہے ابھی پوچماجم کے لئے شب بھیجا جا رہا ہے اے ایس پی ساگر جین نے بتایا کہ تحریر لے کر ویدھانے کارواہی کی جا رہی ہے ہتیا کی دھاراؤں میں مقدمہ لکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو بھی ہے ویدھانے کارواہی کی جا رہی ہے بہن پوجہ کی تحریر پر منجولہ پولیس نے ہتیا کا یہ مقدمہ درچ کر لیا ہے اور پکڑے گئے ہتیا آروپی کو جیل بھیجے جانے کی کارواہی شروع کر دی ہے دی پولیس کو کہ کل رات یہ ان کی ماں مرتک کی وہ اپنے دامات کے یہاں پہ وپن بشنوی کے یہاں پہ جو کندن پرت کے رہنے والے ہیں وہاں پہ اپنے لڑکے کو چھوڑ دی گئی تھی پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ان کے دامات نے ان کو شراب بغیرہ پلائی اور نشے کی حالت میں مار پیٹ کی جس کی وجہ سے رات کو تین بجے ان کی مرتی ہو گئی ہے یہ ہسپٹل لے کے گئے تھے وہاں انہیں مرد گوشت کر دی گیا پھر انہوں نے پولیس کو سوچت کیا اس کے بعد ہم نے فیڈل یونیٹ بلائی ہے اور ابھی پی ایم کے لیے باڈی جا رہی ہے اور تیریل لے کے ویدانی کاروائی کی جا رہی ہے مقدمہ لکھا جائے سر جو آروپی ہے کیا اسے بھی گرفتار گیا ہے جی ان کا بھی گرفتار کر دیا گیا ہے اور جو بھی ہے ویدانی کاروائی